ذرا اس پہ کومنٹ کر دیجئے گا پھر میں کنڈی صاحب کے پاس جاؤں گا کہ یہ جتنے منصوبے عمران خان صاحب شروع کر رہے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کہتے ہیں اس پہ ہمارا پیٹنٹ رائٹ ہے یہ ہمارے دور کے منصوبے ہیں آپ کا اپنا کوئی منصوبہ نہیں مجھے بڑی ہسی آتی ہے یہ بات کر کے جب یہ منصوبوں کی بات کرتے ہیں اگر آپ وہ اینٹوں کی ڈھیر کی بات کر دیتے ہیں جس پہ یہ ہیں جس پہ یہ اپنی وہ پھٹیاں لگا کے چلے گئے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو صحت میں بتا دوں صحت آپ کو بتا ہے اس وقت سب سے بڑا آپ کا جو پینڈیمک کی وجہ سے آپ کا ہیلکھ دو تھا that had to be strengthened ہم جب سے آئے ہیں پنجاب جو آپ کے سب سے بڑا صوبہ ہے آپ نے پہلے کبھی سنے کہ اتنے ہسپتال بنائے جا رہے ہیں اس پہ سے ان میں ان کا کوئی منصوبہ نہیں ہے میاں والی کے اندر مدر اینڈ چائل ہسپٹل بن رہا ہے نشتر ٹو بن رہا ہے ایک ہزار بیڈیڈ ہسپٹل ملتان کے اندر گنگا رام کے ساتھ ساڑھے چھے سو بیڈیڈ مدر اینڈ چائل ہسپٹل بن رہا ہے کارڈیالوجی کا ہسپٹل جو ہے وہ ڈی جی خان کے اندر بن رہا ہے جہاں پہلے کبھی کوئی ایسے دی پھر سب سے بڑی بات ہے بتیس ہزار لوگوں کو ایمپلائیمنٹ صرف ہیلٹ ڈپارٹمنٹ دی ان کے منصوبے تھے انہوں نے تو تباہی پھیر رکھی تھی ہیلٹ کی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم آئے ہیں تو پچاس فیصد ہماری پوسٹیں خالی پڑی تھی کہاں میں نے آپ کا خیال ہے بتیس ہزار بندے جو رکھے ہیں جس میں ڈاکٹرز ہیں ڈرسز ہیں جس میں پیرامیڈکس ہیں یہ پوسٹیں موجود تھی تو تبی صحت کے اندر سے یہ پیسے نکالتے تھے اور یہ اپنی موٹر ویس پہ لگاتے تھے انہوں نے آج تک ابھی صحت کی طرف دھیان نہیں دیا تھا اگر ہم صحت کی اوپر دھیان نہ دیتے تو یہ جو کوویڈ کی پینڈیمک نے دنیا میں لوگوں کے گھٹنے ٹویک دیا بڑی بڑی طاقتوں کی الحمدللہ پنجاب اس پینڈیمک میں سے جس طریقے سے گزر رہے ہیں پہلے جیسے گزر رہے ہیں اس کی بھی دنیا نے تعریف کی ہے جس طرح اب گزر رہے ہیں انشاءاللہ اب بھی بہتر حالات ہیں باقی جگہوں سے اب آ گیا مسئلہ کہ جی ان کے منصوبے کس منصوبے کی بات آپ میرے ڈپارٹمنٹ میں منصوبوں کے دیکھیں کہ تو آپ حیران ہوں گے آخری ڈیڑھ سال اچھا پھر سب سے بڑی بات ہے باون لاکھ کارڈز ہم نے ہیلتھ کارڈز ڈسٹرپیوٹ کر دی ہیں عمران خان صاحب نے پورے خیبر پختونخواہ کو سو فیصد آبادی کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دی پنجاب نے اس سال کے انتک سو فیصد آبادی کو ہیلتھ کارڈ مل رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے جو انیشیٹیفز عمران خان نے لیے جس طریقے سے کوویٹ کے دورانیاں کے اندر راشن کے لیے باباتے گئے اور جس طرح پیسے دیے گئے احساس پروگرام کے تھروں ساری دنیا نے اس کی تعریف کی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے تعریف کی آپ کے اپنے وہ کہتے ہیں نا ابھی جو ویکسینیشن کا پروسس ہم نے شروع کیا پنجاب میں ایکسپو سینٹر میں وہ لوگ جو ہمارے مخالفین تھے انہوں نے بھی اچھے لفظوں میں ہمیں یاد کیا ہے اس لیے میرا خیال ہے یہ کہہ دینا کہ عمران خان آپ نے اگر کوئی منصوبہ دو ہزار بارہ میں شروع کیا نہ مکمل کیا ہم نے جو منصوبے انسانوں کی بہتری کے لیے تھے اس پہ زور لگا کے مکمل کیا تو ہو گیٹس تی کریڈٹ فور ایٹ وی گیٹ تی کریڈٹ فور ایٹ آپ کو بتا ہے اس وقت انہوں نے صرف پنجاب کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ صحت کی سہولتی ایک نا آخری بات کروں گی امیر بھاس جب انہوں نے دیکھا کہ صحت کے منصوبے کی وجہ سے خیبر پختون خان نے دوبارہ ووٹ دیا تو انہوں نے یہاں کوئی تقریباً ستر چھوٹے اور بڑے منصوبے شروع کر دیئے اینٹوں کے اوپر آکے اپنی پھٹیا لگا دی آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں یہ وہ کام کرتے رہے ہیں کہ انسانی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا اپنی بہتری کے لیے بڑے بڑے پروجیکس بنا دیئے میکا پروجیکس امران خان اتماعی بہتری اور انسانوں کی بہتری ایک تو یہ ہے کہ واقعی یہ منصوبہ پیپلز پارٹی یا نونلی کا منصوبہ تھا جو آج امران خان اس کو مکمل کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے دیئے منصوبوں کو مکمل بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے ایک حکومت شروع کرتی ہے اگلی مکمل کرتی ہے دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر آپ کے دور میں کنسٹرکشن ہوئی تو کیا امران خان کنسٹرکشن کرے گا تو اس کا کریڈٹ آپ کو جانا چاہیے امران خان کو جانا چاہیے یا اگر نونلی کے دور میں کوئی پروجیکس شروع ہوا یا پروجیکس کا نام رکھا گیا اور اگر امران خان اس کو آگے لے کے جاتا ہے میں ڈاکٹر صاحبہ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کم از کم انہوں نے جس طریقے بھی سی پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ تعریف تو کی کہ ہم بڑے سلجے ہوئے ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم بڑے میچور پولٹیکل پارٹی ہیں اور ہم میچور ڈیسیشن لیتے ہیں چلو کچھ تو کچھ تو انہوں نے ہمارا مان لیا بغضے بغض میں بھی مان لیا تو مان تو لیا کم از کم ہم میچور ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی عمران خان صاحب نے پیشن جب ایک جو ہاؤزنگ پروڈیٹ میں جو فلیٹس تقسیم کر رہے تھے ورک ای ویل فر بورڈ میں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے جو منصوبے ہیں اس کو جو ہے وہ مکمل نہ کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں جو منصوبے نامکمل ہیں ان کو مکمل ہونا چاہیے اور پھر اس کی جو ہے وہ کم از کم ہمیں امید تو نہیں ہے لیکن اگر وہ کہہ دیتے کہ کب سے شروع ہوا کس نے اس کے انیشیٹیو لیا کب زمین لی گئی انیس سو چھینوے میں زمین لی گئی دوزار بارہ میں اس کے جو ہے وہ کام شروع ہوا اب کمپلیٹ ہوا اچھی بات ہے کیونکہ آپ نے دیکھو کہ پیچھے دنوں بھی اپنے سکھر میں ہم نے بہت سے فلیٹس جو ہیں وہ وہاں پر ورکر فر بورڈ کے مطابق جو ہے ہم نے تقسیم کیے تو میں نہیں کہتے نمکمل لیکن یہ نہ کہیں کم از کم کہ یہ ہمارا منصوبہ اور ہم نے مکمل کیا ہے ان کا تو ایک ہی منصوبہ تھا ہمارے صوبے میں بی آٹی وہ بشاری بس جو ہے وہ ابھی تک ان سے چل نہیں رہی ہے ہم امید کرتے ہیں دعا گو ہیں کہ وہ کم از کم وہ بی آٹی ان سے مکمل ہو جائے کیونکہ جو ہے وہ چالیس عرب کی جو ہے وہ جو اس والی تھی کرپ بی آٹی تھی جنگلہ بس تھی وہ سو عرب والی جو ہے وہ سب سے پاک صاف شفاف جو ہے سو عرب والی بی آٹی نے کلوس کر لیا اب ڈاکٹر صاحبہ نے صحت کی بات کی میرے ڈاکٹر صاحبہ سے سوال ہے کہ بالکل آپ کے بات تو ٹھیک کی لیکن مجھے بتائیں کہ میرے صوبہ جس کا میرے میں جس سے تعلق رکھتا ہوں جس میں آپ کی آٹھ سال سے حکومت ہے آپ نے سارا ایم ٹی آئی سسٹم دیکھ آج غریب آدمی مجھے بتا دیں کون سے سرکاری اسپتال میں فری ایکس رے کرا سکتا ہے فری ٹیسٹ کرا سکتا ہے کوئی بھی نہیں کرا سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ بولیں گے ہم نے کارڈ دیا وہ کارڈ بھی جارو سیور اسپتال میں کیسے ہو کر گا دوسرا آپ نے بڑے الزامات لگایا رشتداروں پہ کہ جی فلان کا رشتدار ہے فلان کا رشتدار ہے مجھے بتائیں کہ نوشیروان برکی جو عمران خان صاحب کے رشتدار ہے جو ان سب ہیٹ کرتے ہیں اسپیٹلز کو وہ آج بھی امریکہ سے سکائپ پہ اور جو ہے پتہ نہیں ووٹس ایپ پہ جو ہے آپ کے کے پی کے سسٹم چلا رہا ہوتا ہے اگر یہ کسی اور جماعت کا ہوتا کسی اپوزیشن جماعت کا ہوتا اب یہ ہر پروریم میں اس کی پتہ نہیں دس منٹ کا پورے اس کے اوپر جلسہ کرتے لیکن جب نوشیروان برکی کا نام آتا ہے تو یہ جو ہے بلکل خاموش ہو جاتے ہیں کہتا ہے یہ ہے وہ ہے تنخواہ نہیں لیتا ہے وہ نہیں لیکن نوشیروان برکی کی خاطر ہمارے ہیلک منیسٹر نے ڈاکٹروں کو مارا تھا پشاور میں آپ کو یاد ہوگا آپ نکال لیں اس کے کلپس تو اگر وہ نوشیروان برکی کو بھی ہے اگر ایک جہاز بھیجوا دیں یا اس کو کہہ دیں کہ آپ کو یہاں پر نیپ کچھ نہیں کہہ دیں آپ واپس آجائیں اس ملک میں اور ہمارے ہیلک سسٹم کو جو تھا باکی ہے اس کو ٹھیک رہ دے صدیفہ دے دے تاکہ کوئی اور ٹیکنکل بند آجائے پروفیشنل بند آجائے ہمارے اسپطالوں کو چلا لے تو یہ چیزیں اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب اگر آپ بینظیر کم سپورٹ پروگرام کا نام اصاص رکھ لے تو لوگوں سے دل سے تو بینظیر بٹو نہیں نکلے گی آپ اپنے دوسرے کے پروگراموں کو کوپی پیسٹ کریں گے دوسرے تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اس کو کرا آگے نہیں شیٹ کیا اس میں ایٹ کیا تو اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں اس کو ایٹ کرنا چاہیے لیکن یہ چیزیں نہ کریں کہ اگر آپ نام بدل لیں گے تو کوئی بولے گا کہ اگر آپ نے نام بدل لیا تو ایسے تو ہم تو یہ دعویٰ نہیں کرتے عمران خان صاحب کا اپنا جو کالیج ہے نمل اس کو تو گیرانی صاحب نے پانچ کنٹ پر فانڈ دیا تھا ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی بری بات اچھی بات ہے ہون دی چاہیے تعلیم پاکستان میں ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ ہم ہر سیاستدانوں کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم دیں لیکن ہم تو کبھی یہ دی کہا کہ جی ہم نے آپ کے نمل نیونسٹی کو بھی اتنے فحضے دیئے یا میں تو نہیں کہتا ہوں کہ امیر حیدر ہوتی صاحب نے پشاور میں شوکت خانم کیلئے پلوٹ دیا تھا لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو اگر کچھ کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر یہ اچھا کام کریں گے ایزی لوڈ چیف منسٹر کہتے تھے ہم بھی رہیدر ہوتی لیکن اگر سارا دن دیکھیں اگر وہ بات پر چلا جائیں تو بین کی خلاب بھی ایک اتنی لمبی چار شیٹ ہے کہ پتنے کیا اگر اگر وہ شوکت خانم کے جب افتاق کر رہے تھے اگر دو بول امیر حیدر صاحب کے لئے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ مطلب ہے اگلے کا بڑا پن یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ منسوبہ آپ حمل کریں لیکن اگر ہمارے دور میں شروع ہوا تھا تو اٹلیسٹ اس کا کریڈٹ جتنا جو ڈیو کریڈٹ ہمارا بنتا ہے وہ تو دینا سارے کا سارا منسوبہ آپ نے کھاتے میں نہ ڈال لیں کامران صاحب کے پاس جاؤں گا لیکن ایک بریک کے بعد مریم نواز صاحب آپ کو یاد ہوگا اگست دو ہزار بیس میں نیب میں پیش ہوئی تھی تو نیب لاہور کے دفتر کے باہر پتھر چلے تھے لاتھیاں چلی تھی پولیس اور نون لی کے ورکرز کے درمیان ایک عجیب ہنگامہ تھا اب دوبارہ مریم صاحبہ نے پیش ہونا ہے اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ ساتھ جائیں گے